نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ گجندر راجپوت اور انسی آر ٹائنس میں آپ کا سواگت ہے شروع کرتے ہیں انسی آر کی تمام خبروں کے لیے پرداباد میں عرابلی کی پہاڑی سے سٹے بڑھکل گاؤں میں دیر رات اچانک تیندوہ کی حملے سے گاؤں میں دیست کا ماؤل بن گیا ہے تیندوہ نے دیر رات گاؤں میں گسکر 18 بکریوں پر حملہ کر دیا جن کو جکمی کر دیا گیا کنام باسیوں نے اس بات کی سوچنا آپ نیتا درمبیر وڑانا کو دی جنہوں نے موقع پر پہنچ کر حالات دیکھے اور ترنت پولیس کو سوچنا دی اس موقع پر انہوں نے پرساسن اور سرکار سے اپیل کی ہے کہ عرابلی بن چھیتر سے جڑے سبھی گاؤں میں کٹیلی تاروں سے جنگل اور گاؤں کے بیچوں بیچ پندرہ فٹ کی فینسی کروائی جائے تاکہ کوئی بھی جنگلی جانور کسی بھی اپنا سکار نہ بنا سکے دو بجے قریب تینوہ آئے اور تینوہ نے آئے حملہ کرائے اندر گس کے دیوال پھان کے نیسان بھی اندیوار پہ اور لوگوں نے بھی دیکھے ہیں نو دست پہ یہاں مار دیئے اور جی کیانہ میں تین یہ برابر میں ہیں اور چار آگے ہیں ملہ اٹھارہ پہ حملہ ہوا ہے جس میں چوزہ مر چکی چار اسپطال میں لے گئے گئے وہ گھائل ہیں بچے تو درے ہوئے ہیں بچے بھی در رہے ہیں بڑے بھی در رہے ہیں سب در رہے ہیں نہیں نکلے گا کوئی بھی گھر سے نہیں نکلے گا جو نسدیک ہے بلکل درے ہوئے ہیں سب بچوں کو اپنے اپنے چھوڑے سوڑے بچے ہیں تو کتنے بجے آپ کو یہ پتہ چلا کی کتنی راہ کے ہی درنا ہو سکتی ہیں صبح پانچ بے چلے جی اب نماز کے لیے چاہتے ہیں لوگ سب پتہ چلا جی باقی جو اس سے پہلے جو جس آدمی نے وہ پتر وقت تر مارے ہیں انہوں نے بتایا دو بجے کے قریب ہے لیکن وہ بھی ہمت نہیں چھوٹا سکے نیچہ آنے کی آج رات کو یہاں پر ایک تیندو آیا تھا جو لوگوں نے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا ہے اور قریب اٹھارے بکریوں کو اور بکروں کو ملا کر کے ہی مار گیا ہے جن کی گردن پکڑ کے مار گیا ہے اور ان لوگوں میں بڑا ڈرکا ماحول بنا ہوا ہے پوری کلونی میں ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ کلونی والوں کی رکشہ کے لیے سرکشہ گنجام کیا جائے کیونکہ یہاں پر جنگل کا ایریہ ہے اور بنی بھاگ والوں کو سوچ کیا جائے کہ آ کر کے دیکھے اور یہاں پر کوئی ایسا انجام کرے تاکہ آگے بھوشہ میں ایسی گھٹنا نہ گھٹے ابھی تو انہوں نے جانوروں کو مارا کسی آدمی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے